نمشکار پیارے ساتھیوں میں نشان سنگھ پرتاب کلاسز کے یوٹیوب چینل پر آپ کا حردک سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے بھی ہم اس یوٹیوب پلیٹ فارم کے اوپر ریجننگ کی ککشائیں کرا رہے ہیں جس کے اندر ہم نے آج تک آپ کو گھڑی تتھا کلینڈر کے چپٹر ختم کر کے دیئے ہیں اور تیسرا جو ہمارا چپٹر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے گھڑی کا گھڑی کے چپٹر کے اندر ہم نے آج تک تین پارٹ کر لیے تھے آج ہمارا چوتھا پارٹ ہے تو چوتھا پارٹ کرنے سے پہلے تیسری پارٹ کا تھوڑا میں ریویزن کروا دیتا ہوں اس کے بعد میں سٹارٹ کریں گے چوتھا پارٹ بھی چوتھے پارٹ کے اندر ایک تو ہم سیکھیں گے بھی گھڑی نبے ڈگری کا کون کب کب بناتی ہے اور دوسرا سیکھیں گے ایک سو اسی ڈگری کا کون کب کب بناتی ہے گھڑی اور منٹ کی سنیاں یہ دو ہمارے آج کے ٹوپک رہیں گے اس کے بعد میں ایک آدھ کوئی ٹائپ بچے گی تو میں کل کروا دوں گا آپ کو پانچ میں ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے لیکن ایک سی دانت پہ کام کر رہے ہیں بھی جتنا کریں گے شاندار کریں گے کم ہو جائے جائے کوئی دکت نہیں ہے وہ اچھے سے کریں گے اچھے سے ایک ایک بچے کو سمجھ میں آنا چاہیے تو دیکھتے ہیں پہلے جو ہم نے کل کیا تھا کل ہم نے کیا تھا سمپاتی گھڑی کی گھڑی کی سوئیاں سمپاتی کب کب ہوتی ہے یہ کل کا رویجن کروا رہا ہوں میں سمپاتی سوئیاں کب کب ہوتی ہے تو میں نے آپ کو کچھ باتیں لکھوائی تھی سمپاتی کے بارے میں بھی ایک گھنٹے کے اندر ایک گھنٹے میں ایک بار ہوتی ہے سمپاتی ٹھیک ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو لکھائی تھی بارہ گھنٹے کے اندر بارہ گھنٹے کے اندر گیارہ بار سمپاتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور میں نے تیسری بات آپ کو لکھائی تھی چوویس گھنٹے کے اندر چوویس گھنٹے کے اندر بائیس بار سمپاتی ہوگی یہ تین باتیں میں نے آپ کو کل بتائی تھی اس کے بعد میں دیکھ لینا ابھی سمپاتی کہتے کسے ہیں سمپاتھی کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ گڑی ہے گڑی کے اندر 12,3,6,9,10,11,1,2,4,5,7,8 یہ گڑی ہے گڑی کے اندر جیسے ابھی بلکل 12 بجرے ہیں تو یہ سوئیاں ایک دوسرے کے سمپاتھی ہے یعنی بلکل 12 بجرے گھنٹے کی سوئی بھی وہاں پہ ہی ہوگی 12 کے اوپر اور منٹ کی سوئی بھی ہے وہ بھی گھنٹے کی سوئی کے بلکل اوپر ہوگی تو ایک دوسرے کے جب سوئیاں اوپر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں سمپاتھی ہونا کیا کہتے ہیں اسے سمپاتھی ہونا اس کا میں نے کل آپ کو ایک سوطر لکھوایا تھا سوطر کیا تھا اس کا 60 بٹا کے اندر 11 گناہ کے اندر لکھایا تھا سمیہ سمیہ کون سا لکھایا تھا سمیہ لکھایا تھا پہلے وڑا پہلے وڑے سمیہ کا کیا مطلب تھا جیسے میں نے آپ کو آج ایک question کروا رہا ہوں جیسے 7 سے 8 بجے کے بیچ میں 7 سے 8 بجے کے پیج مینٹ وے گنٹے کی سوئیاں کب سمپاتھی ہوگی کب سمپاتھی ہوگی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو کل ایک question دیا تھا اس کو دیکھ لینا کیسے کریں گے ستر کیا تھا ہمارا ساٹھ بٹا کے اندر 11 گناہ کے اندر ہوتا ہے سمیہ سمیہ کون سا ہوتا ہے سمیہ ہوگا ہمارا پہلے وڑا پہلے وڑا سمیہ کیوں ہوں گا کیونکہ سات وے آٹھ کے بیچ میں اس نے پوچھا ہے تو سات تو بج جائے گا سات اور آٹھ کے بیچ میں پوچھا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سات بجے کے تو باد میں لیکن آٹھ بجے کے پہلے آٹھ بجے کے پہلے ہی ہوگا نا تو سات بجے کے تو باد میں ہو جائے گا اس لیے سمیہ ہمیشہ چھوٹا لیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھ لینا ساٹھ بٹا کے اندر 11 گناہ کے اندر سات سات آئے گا سات اور آٹھ کے بیچ میں پوچھا تو سات آئے گا سات چھوٹا سمیہ اس لیے سات آئے گا تو کتنا ہوتا ہے سات چھکے بیاریس چار سو بیس بٹا کے اندر 11 آ جائے گا ابھی دیکھ لینا جب چار سو بیس کو 11 سے باگ دیں گے تو کتنا آئے گا 11 11 11 12 11 33 33 33 کتنا اوپر سے بچ جائے گا 9 بچ جائے گا اوپر سے کتنا اتارا 0 اتارا تو کتنا 11 18 88 کتنا آ جائے گا 11 88 88 تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا 2 بٹا 11 یعنی 7 بج کر کتنے بجے سمپاتی ہوگی 7 بج کر 38 سہی 7 بج کر 38 سہی 2 بٹا 11 منٹ پر منٹ پر ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لینا میں آپ کو چیک بھی کروا رہا ہوں کب کب سمپاتی ہوگی جیسے یہ گھڑی ہے یہ 12 بج رہے ہیں یہ سوری یہ یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ 6 ہے اور یہاں پہ 9 ہے یہاں پہ 10 11 1 2 4 5 7 اور 8 ٹھیک ہے ابھی دیکھ لینا کیا ٹائم دکھا رہا ہے یہ 7 بج کر 38 منٹ دکھا رہا ہے تو 7 بج کر 7 بج کر دکھائے گا 38 منٹ تو دیکھ لینا جو گھنٹے کی سوئی ہوگی وہ 7 اور 8 کے بلکل بیچ میں ہوگی نا جو گھنٹے کی سوئی ہے وہ 7 اور 8 کے بلکل بیچ میں ہے لیکن آپ کو پتہ ابھی 38 منٹ اور دکھا رہا ہے یہ 38 دکھائے گا تو اس کے اوپر تو 8 کے اوپر تو 40 ہو جائے گا اور 7 کے اوپر 35 ہو رہا تو 38 بھی یہاں کہیں اس کے اردگردی ہوگا تو minute والی سوئی ہے وہ بھی گھنٹے والی سوئی کے بلکل اوپر ہوگی minute والی سوئی ہے وہ گھنٹے والی سوئی کے بلکل اوپر ہوگی یعنی 7 بجھ کے 38 منٹ پر ہی گھڑی کی سوئییاں دونوں ایک دوسرے کے سمپاتھی ہوگی یہ تھی دوستو کل تک کا رویجن جو کل آپ نے کیا تھا اس کا میں نے اب تک آپ کو رویجن کروایا ہے اس کے بعد میں باری آتی ہے گھڑی کی سوئییاں ویپریت تین پرکار کے ہوتے ہیں اس میں ایک تو سمپاتھی ایک وپریت ہوتی اور ایک نبے ڈگری کا کون ٹھیک ہے ابھی بار یہ ہے ابھی heading لگا لیں نا آپ وپریت گڑی کی سوئیاں وپریت کب کب گڑی کی سوئیاں وپریت کب کب ہوگی یہ بات question پوچھ رہا تو اس کے اندر دیکھ لینا اس کے اندر ایک سوطر ہوتا ہے سوطر اس کا کیا ہے جیسے لکھ لینا سوطر لکھ لینا جیسے time آپ کو دے رکھا ہے ساٹھ بجکر گیارہ گناہ کے اندر اس کے اندر دیکھ لینا گناہ کے اندر ہم کیا کریں گے گناہ کے اندر کریں گے سمیہ گناہ کے اندر کیا کریں گے سمیہ کریں گے سمیہ کریں گے کونسا تو وہ سمیہ دیکھ لینا کریں گے کونسا پلس مائنس چھے کریں گے سمیہ کو پلس اور مائنس چھے سمیہ کیا کریں گے پلس مائنس چھے کریں گے ابھی اس کا پلس اور مائنس کا کیا فندہ ہے اور چھے کا کیا فندہ دیکھ لینا جب تو آپ کو سمیہ چھے بجے سے کم دیا گیا ہو تب تو کریں گے پلس پوائنٹ لکھ لینا جب سمیہ چھ بجے سے کم ہو تو پلس کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرا لکھ لینا جب سمیہ چھ سے زیادہ ہو تو کیا کریں گے تو کریں گے مائنس کریں گے ٹھیک ہے یہ سوطر یاد کر لینا جب سمیہ آپ کو چھ بجے سے کم دیا گیا ہو تو آپ پلس کریں گے اور جب سمیہ چھ بجے کے بعد چھ بجے سے زیادہ دیا گیا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ مائنس کریں گے ابھی دیکھ لینا اس کا میں ایک اور ادھارنہ آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے وپری تو ہوتی کب کب ہیں گڑی کی سوئیاں وہ دیکھ لینا یہ جیسے آپ انہیں گڑی بنا لی یہ بارہ یہ تین یہ چھ یہ نو یہ دس یہ گیارہ یہ ایک دو چار پانچ سات اور آٹھ یہ گڑی بنا لی دیکھ لینا جیسے بلکل ابھی یہ تو ہے گھنٹے کی سوئی بلکل بارہ کے اوپر اور یہ آ جائے گی منٹ کی سوئی بلکل چھے کے اوپر ٹھیک ہے یہ چھے تھا اور یہ تھا ہمارا سات یہ آ جائے گی بلکل منٹ کی سوئی ٹھیک ہے تو یہ بلکل 180 دگری کا کونڈ بڑا آ رہی ہے جب بارہ بج کر تیس منٹ ہو رکھے ہیں یہاں پہ بارہ بج کر تیس منٹ ٹھیک ہے یا سوری بارہ بج کے تیس منٹ نہیں یہ چھے بجے کا سمیہ ہے کیا یہ چھے بجے کا جب چھے بجے ہوں تب گڑی کی سوئیاں بلکل ایک دوسرے کی وپرید دشا میں ہوں گی تو اس کو ایک اور لکھ لینا وپرید دشا ٹھیک ہے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے وپرید دشا کا پوچھے تو آپ کو ستر لگنا ہے ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر سمیہ سمیہ کون سا آئے گا تو میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں سمیہ وہ ہی آئے گا پہلے وڑا سمیہ کون سا آئے گا سمیہ ہمیشہ ہی پہلے وڑا آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھ لینا فرسٹ کیوشٹن کرتے ہیں اسی کے اوپر فرسٹ کیوشٹن کیا بول رہا ہے آپ کا فرسٹ کیوشٹن بول رہا ہے آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں آٹھ سے نو بجے کے بیچ گھنٹے وے منٹ کی سوئی کب ایک دوسرے دوسرے کے وپریت ہوگی وپریت ہوگی یہ دوستو آپ کا کیوشٹن کیوشٹن کے اکوڈنگ ابھی دیکھ لینا آپ ان کیا لگائیں گے سوطر لگائیں گے تو سوطر ہمارا کیا تھا سوطر تھا ہمارا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گھنہ کے اندر سمیہ اور پلس مائنس چھے یہ سوطر تھا نا تو میں نے آپ کو کیا بولا تھا پلس اور مائنس تب کرنا ہے پلس تب کرنا ہے جب جب گھنٹے کا جب سمیہ دے رکھا وہ آپ کو چھے بجے سے پہلے کا اور مائنس کب کرنا ہے جب سمیہ دے رکھا ہو چھے بجے کے بعد کا تو اس کے اندر سوطر دیکھ لینا کیسے لگائیں گے ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گھنہ کے اندر سمیہ کیا دے رکھا سمیہ آٹھ بجرے ہیں نا آٹھ اور دیکھ لینا آٹھ چھے سے زیادہ ہے چھے سے زیادہ تو مائنس کریں گے مائنس کتنا کریں گے مائنس چھے کو کریں گے تو اس کا کیا نکل جائے گا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گھنہ کے اندر کتنا آ جائے گا دو آ جائے گا کیونکہ آٹھ میں سے جب چھے کو مائنس کریں گے تو دو ہی آئے گا اس کے بعد میں دیکھ لینا یہ ہو جائے گا ایک سو بیس بٹا کے اندر گیارہ ابھی ایک سو بیس کے اندر گیارہ کا باگ دیں گے تو کتنی بار جائے گا گیارہ اکم گیارہ کتنی بار جائے گا یہ گیارہ ایکم گیارہ اور اوپر سے آ جائے گی جیرو نا جانے کی لگ جائے گی جیرو تو دیکھ لینا کتنی بار بچ جائے گا یہ دس سہی دس بٹا گیارہ دس سہی دس بٹا گیارہ یعنی آٹھ بج کر ٹائم آ جائے گا اس کا آٹھ بج کر دس سہی آٹھ بج کر دس سہی دس بٹا گیارہ منٹ پر منٹ پر ابھی دیکھ لینا اب ان چیک بھی کر لیتے ہیں کیسے ہوگی بپریت یہ بارہ یہ تین یہ چھ یہ نو یہ دس یہ گیارہ یہ ایک دو چار پانچ سات اور آٹھ کتنا ٹائم دے رکھا ہے آٹھ بج کر دس منٹ آٹھ تو بجیں گے یہاں پہ بجیں گے آٹھ تو ہونا دس منٹ ہو رکھے ہیں تو تھوڑا سا آگے ہوگی بلکل معمولی سا آدھے ڈگری کا کونڈ بناتی ہے ایک منٹ کے اندر گھنٹے والی سوئی تو پانچ ڈگری آگے ہو جائے گی یہ پورا چکر دس تیس ڈگری کا ہوتا ہے تو پانچ ڈگری آگے ہو جائے گی اور جو منٹ والی سوئی ہے وہ دس منٹ پہ ہے نا تو دس منٹ پہ ہوگی تو وہ اس کا مطلب دو سے تھوڑا سا آگے ہوگی کیونکہ دس بٹا گیارہ بھی آ رہا ہے اس کے سامنے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لینا وپری دشا میں ہے نا یہی ایسے کیسٹن کریں گے اس کے اوپر تو نیکسٹ کیسٹن آپ کا کیا کہہ رہا ہے نیکسٹ کیسٹن آپ کا کہہ رہا ہے جیسے چار بج کر چار سے پانچ کے بیچ پانچ کے بیچ گڑی کی سوئیاں کب ایک دوسرے کے وپریت ہوگی ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو اس کا ایک ستر لکھایا تھا ستر کیا لکھایا تھا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گڑا کے اندر سمیہ اور سمیہ چھے سے کم ہے تو کیا کریں گے پلس کتنا کر دیں گے پلس چھے کر دیں گے تو اس کو حل کریں گے ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گڑا کے اندر چار پلس کر دیں گے چھے ٹھیک ہے تو اس کا کیا آ جائے گا یہ ایک نمبر پوائنٹ یہ دو نمبر اور تین نمبر کیسے کریں گے ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گڑا کے اندر دس تو یہاں پہ آ جائے گا چھے سو بٹا کے اندر گیارہ آ جائے گا اب جب 600 بٹا کے اندر 11 آئے گا تو دیکھ لینا 600 کے اندر جب ہم 11 کا بھاگ دیں گے تو 11 5 کتنی ہوتے ہیں 15 اوپر سے 5 بچ گیا اوپر سے اتاری 0 تو 11 چوکے کتنی ہوگے 40 تو کتنا بچ گیا 6 یعنی 54 54 بٹے 11 تو اس کا کیا مطلب ہوگا گڑی کی سوئیاں ویپریت کب ہوگی 4 بچ کر 54 54 6 بٹا 11 منٹ پر منٹ پر ایک دوسرے کے ویپریت ہوگی اس کو اگر آپ کو چیک بھی کرنا یہ بھاکو ڈلیٹ کر دو چاہیے یہاں پر اس کا کوئی کام نہیں ٹھیک ہے اس کو اگر آپ کو چیک بھی کرنا ہے تو میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لینا یہ 12 یہ 3 یہ 6 یہ 9 10 11 1 2 4 5 7 اور 8 کتنا ٹائم دکھا رہا ہے 4 بج کر چوپن منٹ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے 4 بج کر چوپن منٹ دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب گھنٹے کی سوئی تو بلکل پانچ کے نجدیک ہوگی نا جب چوپن منٹ ہے تو گھنٹے کی سوئی تو بلکل پانچ کے نجدیک ہی ہوگی ٹھیک ہے اور جو منٹ والی سوئی ہے 11 پہ تو پچپن ہو جاتے ہیں 11 سے تھوڑا سا پیچھے ہوگی یہ بند رہی ہے نا ایک دوسرے کے ویپریت یہ سمیہ 4 بج کر چوپن منٹ کا یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کیسٹن اس پرکار سے کرتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو ایسے کیسٹن کے اندر ابھی آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی اس کے بعد میں دیکھتے ہیں گھڑی کی سوئیاں 90 ڈگری کا کون کب کب بناتی ہے ٹھیک ہے ہیڈنگ لگا لینا سم کون پر اداریت پرسن سم کون پر اداریت پرسن سم کون پر اداریت پرسن ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے یہ ہے ہماری گھڑی بارہ تین بلکل بیسک بیسک باتیں بتا رہا ہوں یہ دیکھ لینا بلکل آسان سی ٹرک کے اندر چار پانچ سات اور آٹھ سم کون کب بنائے گی دیکھ لینا یہ منٹ والی سوئی تو یہاں پہ ہے اور گھنٹے والی سوئی تین پہ ہے یہ کتنا سمیہ ہو رہا ہے تین بج رہے ہیں نا تین بج رہے ہیں تو یہ ان کے بیچ میں جو کون بن رہا ہے یہ کتنے ڈگری کا بن رہا ہے نبے ڈگری کا بن رہا ہے کتنے ڈگری کا کون بن رہا ہے یہ نبے ڈگری کا کون بن رہا ہے تو اسی کو کیا کہتے ہیں سم کون کہتے ہیں یہ ایک گھنٹے کے اندر دو بار بنتا ہے بات لکھ لینا ہر ایک گھنٹے میں دو بار ٹھیک ہے اور دو نمبر بات لکھ لینا بارہ گھنٹے میں بارہ گھنٹے میں یہ کتنی بار بنے گا بارہ گھنٹے کے اندر یہ بنے گا چوبیس بار بارہ گھنٹے کے اندر چوبیس بار نہیں بائیس بار بنے گا بارہ گھنٹے میں کتنی بار بنے گا بائیس بار بنے گا ٹھیک ہے اور تین نمبر پوائنٹ لکھ لینا ایک دن ایک دن چوبیس گھنٹے کے اندر مطلب چوبیس گھنٹے میں کتنی بار بنے گا یہ چمالیس بار بنے گا کتنی بار بنے گا چمالیس بار بنیں گا ٹھیک ہے ابھی اس کے اوپر سے question کریں گے تو دیکھ لینا اس کے اندر question کرنے کا method کیا ہوتا ہے question کرنے کا method کیا ہوتا ہے تو دیکھ لینا question کیسے کریں گے دیکھ لینا question number 1 کرنے کے لیے اس کا سب سے پہلے ستر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ستر ہوتا ہے اس کا ستر لکھ لینا 60 بٹا کے اندر 11 گناہ کے اندر آ جائے گا اس کا سمیہ ہے plus minus 3 گناہ کے اندر سمیہ ہے اور plus minus کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا یہ اس کا ستر ہوتا ہے plus کیونکہ ایک بار تو گھڑی کی سوئی آگے کون بنائے گی اور ایک بار بنائے گی پیچھے کون بنائے گی ٹھیک ہے ایک بار تو جیسے میں آپ کو آگے question کرواؤں گا 5 اور 6 کے بیچ میں ایک بار تو 6 بجنے سے پہلے بنائے گی اور ایک بار 6 بجے کے بعد میں 90 degree کا کون بنائے گی تو اس کے اوپر question کرتے ہیں دیکھ لینا دو کون بنتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر میں نے آپ کو ابھی ابھی ایک بات بتائی تھی تو پہلا ایک question اس کے اوپر کیا کرتے ہیں سات وی آٹھ بجے کے بیچ سات سے آٹھ کے بیچ آٹھ سے بیچ گھڑی کی سوئیاں کب کب کم کون بنائے گی کب کب سم کون بنائے گی تو اس کا میں نے آپ کو ایک سوطر لکھا رکھا تھا سوطر کیا تھا وہ دیکھ لینا جیسے سوطر کیا تھا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر کیا تھا سمیہ پلس اور مائنس کیا تھا تین تھا اس کا کرتے ہیں سب سے پہلے تو کرتے ہیں اس کا پہلے وڑا کون کب بنیں گا ٹھیک ہے پہلے وڑا کون کرنے کے لیے پلس تین کریں گے ایک نمبر ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر سمیہ کتنا ساتھ پلس تین پرابر کتنا ہو جائے گا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر آ جائے گا دس تو اس کو چھے سو بٹا کے اندر کیا آ جائے گا گیارہ چھے سو بٹا گیارہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے پچھلے کیسٹین کے اندر بھی کروایا تھا چوپن سہی پرابر میں کیا آ جائے گا چوپن سہی چھ بٹا گیارہ منٹ یہ آ جائے گا مطلب سات بج کر ایک بار تو کون کب بنائے گی وہ سات بج کر سات بج کر چوپن سہی چھ بٹا گیارہ منٹ پر منٹ پر اور دوسری بار کب بنائے گی وہ دیکھ لینا دوسری بار بنانے کے لیے مائنس کرنا پڑے گا دوسری بار بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مائنس ستر کیا تھا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر کیا ہوتا ہے سمیہ پلس مائنس تین ٹھیک ہے اور ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر سمیہ کتنا سات ہے مائنس اس بار کریں گے تین کریں گے تو کتنا آ جائے گا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر کتنا آ جائے گا چار چھے چوکے چوویس تو یہ ہو جائے گا دو سو چاڑیس بٹا کے اندر گیارہ ہو جائے گا تو گیارہ دونہ بائیس تو اس کا اتر صحیح کتنا آ جائے گا اکیس صحیح نوم بٹا گیارہ کتنا آ جائے گا اکیس صحیح نوم بٹا گیارہ باغ کر کے دیکھ لیں نا باغ میں نے آپ کو کرنا سکھایا ہوا ہے اکیس صحیح نوم بٹا گیارہ تو اس کا صحیح اتر کیسے لکھیں گے سات بج کر اکیس صحیح نوم بٹا گیارہ منٹ پر دوسری بار سات بج کر اکیس صحیح نوم بٹا گیارہ منٹ پر گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے کے سمکون بنایے گی گھنٹے کے بیچ میں دو بار سمکون بنایے گی ایک تو سات بج گر چوپن منٹ پر بنایے گی اور دوسرا کب بنایے گی سات بج گر اکیس منٹ پر ٹھیک ہے اس کے بعد میں کرتے ہیں question number next جیسے question کیا بول رہا ہے question بول رہا ہے آپ کو بتانا ہے 6 سے 7 کے بیچ میں گھڑی کی سوئیاں کب سمکون بنایے گی کب سمکون بنایے گی تو دیکھ لیں نا میں نے آپ کو سوطر کیا لکھا رکھا تھا اس کا سوطر لکھا رکھا تھا جیسے سات بٹا کے اندر گیارہ گھڑی کیا لکھا رکھا تھا سمیہ پلس مائنس کتنا لکھا رکھا تھا تین سب سے پہلے کیا کریں گے سات بٹا کے اندر گیارہ سمیہ کتنا ہے سمیہ چھے ہے پلس کریں گے تین تو دیکھ لینا کتنا آئے گا ساٹ بٹا کے اندر گیارہ گھڑا کے اندر آ جائے گا نو کتنا آ جائے گا نو تو ادھر آ جائے گا نو چھے کے چوپن پانچ سو چالیس بٹا کے اندر گیارہ اور پانچ سو چالیس پانچ سو چالیس کے اندر گیارہ کا باگ دیں گے تو کتنی بار جائے گا گیارہ چوکے چماریس کتنا بچ گیا دس اوپر سے اتاری جیرو تو کتنی بار جائے گا گیارہ نیمے انان میں کتنا بچ رہا ہے یہ ایک سہی گیارہ یعنی انچاس کتنے ٹائم پر ہوگی چھے اور ساتھ کے بیچ میں چھے اور ساتھ کے بیچ میں ہوگی یہ چھے بج کر انچاس سہی ایک بٹا گیارہ منٹ پر ایک تو یہ کون بنائے گی اور دوسرا سم کون یہ کب بنائے گی وہ ادھر دیکھتے ہیں سوتر ہمارا پھر وہ ہی لگے گا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر سم ہے اور مائنس اس بار آئے گا تین تو دیکھ لینا ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر چھے مائنس تین کریں گے تو کتنا آ جائے گا ساٹھ ساٹھ بٹا کے اندر گیارہ گناہ کے اندر تین آ جائے گا تو چھے تھی یہ اٹھارہ ایک سو اسی بٹا کے اندر گیارہ ایک سو اسی بٹا کے اندر گیارہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک سو اسی گیارہ ایکم گیارہ کتنے بچ جائیں گے یہاں پہ چار بچ جائیں گے یعنی یہ کتنا ہو جائے گا چار بٹا گیارہ تو کتنا ٹائم ہو جائے گا چھ بچ کر کتنا ٹائم ہو جائے گا چھ بچ کر سوڑا سے ہی چار بٹا گیارہ دو کونڈ بنائے گی گھنٹے کے اندر دو بار بناتی ہے نا یہ پڑے دونوں ٹائم چھا اور ساتھ کے بیچ کا ٹائم پہلا ٹائم اور یہ ہے دوسرا ٹائم ٹھیک ہے آپ کو دو کیسٹن دے رہا ہوں اس کا جواب آپ کومنٹ بوکس کے اندر دینا ایک نمبر کیسٹن ہے آپ کا سمپاتی ہونے کا پوچھ رہا سب سے پہلے تو سمپاتی ہونے کا پوچھے گا کب سمپاتی ہوگی تو سمپاتی ہونے کا پوچھے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں چار بہ پانچ کے بیچ جڑی کی سوئیاں کب سمپاتی ہوگی پہلا کیسٹن ٹھیک ہے دوسرا کیسٹن آپ کا ہے دو نمبر کیسٹن آپ کا دو ہے تین کے مدیا ہے اب ایک دوسرے کے بپریت ہوں گی یہ تھا آپ کا دوسرا کیسٹن اور تیسرا کیسٹن دیکھ لینا چار بہ پانچ کے بیچ میں گھڑی کی سوئیاں کب کب نبی ڈگری کا کون بنائے گی یہ تینوں کیسٹن ہیں دوستو اس تینوں کا جواب مجھے کومنٹ بوکس کے اندر کرنا تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھا گھڑی کا آج کا آپ کا چیپٹر ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگ دیئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے شات سیئر کریں اور اگر آپ پرطاب کلاسز کے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ ہماری آگے آنے والی کلاسزوں کو نوٹیفکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچیں پڑھتے رہیں بڑھتے رہیں ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بار